لیکن برک تک تمہیں کبھی بھی بھی نہیں رزق کے پیچھے چاہے پوری دنیا پوری جوانی گزار دو لیکن جب تک راسق کو نہیں یاد کرو گے تب تک رزق تم سے بھاکت کرے گا کیا کرے گا جب تک تم رزق کے پیچھے لگو گے راسق کو یاد نہیں کرو گے تو رزق تم سے آگے بھاکت کرے گا بولانا روم رحمت اللہ تعالی مسنوی شریف دیکھ بہت ہی اچھی حقایت دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بڑا امیر تھا بڑا امیر تھا اس نے بڑے پیسے کمائے بڑا اپنا نام کمائے لیکن صاحب جب اس کا آخری ٹیم آیا نا سوچتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے کمائے اتنی دولت کمائے اتنی عزت کمائے شورت کمائے لیکن کیا آپ میرا آخری وقتیں یہ سارا کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں گا کمائے میں نے کھائیں گے کوئی اور اور حساب مجھے دینا پڑے گا تو کیا وہاں پر وہ وسیعت لکھتا ہے وسیعت کیا لکھتا ہے دو وسیعتیں لکھ کر اپنے بیٹوں کو دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ ایک وسیعت جب میرا جنازہ سامنے لائے جائے پڑے ہیں پہلے یہ وسیعت پڑنا اور جب دوسری وسیعت یہ تب پڑنا جب میرا جنازہ پڑھ کے پھارے ہو جائے سید جب اس کا انتقال ہو گیا بولی صاحب آگیا اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تو کیا جب بولی صاحب آگے پڑھا تو بیٹا ہے کہا کہ اب آگے نرسل دو وسیعت نے لکھی تھی کہا کہ یہ جوہنا میری وسیعت پہلے پڑھتا ہے تو بولی صاحب نے وسیعت پڑھتا ہے تو اس نے کیا لکھا ہوتا ہے کہ جو میری جنازی نماز میں آئیں لیکن پھر بھی جنازہ نہ پڑھیں وہ میری پوری جائدہ دولت جوہنا ان میں بانٹ ہو جائے کیا کریں تو ان میں پوری جائدہ دولت یہ سب کو جن میں بانٹ لی جائے اب سارے دولت کے پیچھے یہ کہتے ہیں کہ دولت بڑی خطرناف چیز ہے بڑے 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 آبیبوں کو بڑے بڑے پیسے والوں غریبوں کو ایسے بھی جانے اپنا ایمان بیچ کے دولت کی پیچھے چلے جائے تو کیا ایک ہٹا دوسرا ایک بڑی قوم آئی دیکھا غریب کے جنازے میں کتنے دس پند رہی ہوں گے جب کوئی سنے کہ بڑے امیر کا جنازہ ہے تو کیا اوہ دور دور سے لوگ آئیں گے کس کے لیے جنازہ بھلے نہ پڑے لیکن کیا وہ اس کو سلام کریں گے وہ بھی اسی لیے کہ ایک دے آیا ہوں گے اب آپ یہ غریب کا جنازہ ہوگا نا وہ ایک سی گزر جائیں گے اب جنازہ تو فرض ہے کہ بھائے ایک دے پڑیے سب سے عطا ہوگی یہ ہماری معاہ ہے لیکن رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جب وہ آئے تو پیچھے سارے ہڈنے لگے ہڈے ہڈے جو اس کے تین بیٹے تھے وہ بھی ان سفوں میں کھڑے ہو گئے جو پیسے لینے والے تھے باقی بچ گیا ہے ایک بھول دی وہ بھول بھی بچ گیا کہتا ہے آپ نے چنازہ پڑوں تو کیسے پڑوں لیکھا کہ کوئی دربیش نہیں کہا رہے کہا کہ کیا معاملہ ہے اتنے بڑے کاکے دراصل باپ نے وسیعت لکھئے اور جو آئے جنازہ نہ پڑے پھر اس میں دولت تقسیر کر دینا وہ سارے سوچ گئے دربیش کرتے ہیں مولی صاحب یہ نہیں پڑھتے نہ پڑے ہم پڑھتے آگے آپ کو پیسے نہیں لینے بڑا امیر ہے کہا کہ ہم اپنا ایمان کا سعودہ دیں کریں گے ہمیں رب تعالیٰ کو بکانے کیا ہوتی ایمان دربیش کیا کیا ان پیسے کو ٹھکرا کر اور یہاں پڑھا کر جنازہ نمازہ پڑی جب پڑھنے لگے تو پھر کھا دوسری سے جب وہ بولتا ہے دیکھتا ہے کہ اس میں کیا دکھا کہا کہ جو میری جنازہ نماز میں آئے لیکن نمازہ نہ پڑی ان میں نہیں بلکہ جنہوں نے نماز پڑی تھی پہلی میری وسیعت کینسل جنہوں نے نمازہ پڑی نہ میری پوری دولت ان میں تقسیر کر دینا آپ وہ سارے سار پیٹھ رہے کہ ہم نے آئے کیا تو مولانا رحمت اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہتے کہ جو دنیا کے پیچھے جائے گا نہ اس کے دین آتا آئے گا دنیا ہے کہ یہاں سے بھی گیا وہاں سے بھی گیا کیا یہاں سے بھی گیا وہاں سے بھی گیا ہر جگہ سے گیا صاحب ہم دیکھیں کہ ہم نے رحمت اللہ کو یاد کیونکہ کیا ہے شیئر عبدالعسن خرقہ نہیں رہتا اللہ تعالیٰ بڑے سوپی بزرگ ہیں سوپی آتے ہیں انہی کا دینوں کو شباب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ریاستیں عبادتیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں وہ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے محفل لگے لیے کہ گاں پر کیا محفل لگے لوگ بیٹھے ہوئے تو گاں پر ایک شخص بھی بیٹھا ہوا تھا وہ جو کون تھا گوو علی سینہ جو فلسفہ کا بڑا مائر بڑا سائنس نان ہے بڑا نام کمائے اس نے کیا بیٹھا تھا تو شیئر عبدالعسن خرقہ نہیں رحمت اللہ تعالیٰ لے کر تا کرتے تھے وہ اس نے جلالہ کے فضائل سنا رہے تھے لوگوں کو تا کرتے تھے کہ کیا تم اللہ اللہ کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام در آسان کرو یہ ایک اس میں گرامی ہے جن کے ہی صدقے میں اللہ تعالیٰ ہر ویڈیو ہی بنا دے جائے بس اللہ اللہ کیا کرو اللہ تعالیٰ کو یاپ کیا کرو پراز کی طرح بابندے کیا کرو اور ہر وقت اپنی زباق کو اللہ اللہ سے تن رکھا تو اس مجلس میں کہتے ہیں کہ اگر عالم کی مجلس میں آؤ اپنی زباق کو دل گیا آج بڑے ہوگے نا اگر کوئی عالم بزاری جیسے بزار میں ہوتے ہیں جیسے بزار میں لوگوں کے ساتھ باق کرتے ہیں اگر کوئی عالم مل گیا مولا نہ مل گیا ان کے ساتھ بھی وہی لہجہ اپنائے گی جو بزاری ہو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا حافظ ہے قرآن حافظ ہے عالم صاحب اس کے ساتھ ایسی زبان سے باق نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ کیا عدب سے باق کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین پڑھا ہو اور کہتے ہیں کہ جب عالم کی مجلس میں آؤ سبان کو کنٹرول کرو اور جو اولیاء کی اللہ والوں کی مجلس میں آؤ تو اپنے دل کو کنٹرول کرو کیونکہ وہ دل پیچھا سوس ہو تو جب اس نے بولی سینہ نے یہ کہا کہ اللہ اللہ ایک نام سے اتنی سارے بڑیوں پیسے پڑھ جائیں تو کیا کہ جیسے پانی ہے اب میں پانی پیوں نہ صرف پانی 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 پیاس پچھے گی پیاس پچھے گی پر کہ دوائی ہے کم دوائی 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 شکا ملے گی دیکھ ملے گی ہر کسی کا الگ ہے پانی الگ ہے دوائی الگ ہے کھانا الگ ہے تینہ الگ ہے ہر کوئی الگ ہے لیکن یہ بتا رہے کہ ایک نام دو سب کام بن جائیں گے تو کیا اللہ والا جنا اس نے کیا کہ بھری محفل کے سامنے کہا اوہ تو علیہ السینہ اوہ گدے سن جب اس نے گدے کا تو اس کا جنا پورا رنگ ہی اتڑ گیا کہ اس کو خود پرکا کیونکہ ان کے سارے خودی دین میں جو لیکن کہ ہاتھ آپ کے ایسے کرے کہ مجھے گھرسا نہیں آنا تو اللہ والے کو پہلے جان چکے تھے کہ اس کے دل میں چل کیا رہا ہے تو اس کو کریب کر کے بتا کہ بتا بھل اسینا کیا ہوا بسا ہے کہا کہ نہیں اللہ والے آپ نے بھی تو اچھا نہیں کہا پورے بجلس کے سامنے بھی مجھے گدہ کہہ دیا میری عصد چلی گئی مجھے بیشتی کرا دی تو اللہ والوں کے سمجھانے کا اندازنے کے مجھے نے کہا کہ دیکھو گدہ کہنے سے تیری حالت کیا ہوئی ہے سوچ اگر اللہ اللہ کہے گا تو کیا کچھ گدہ کہنے سے تیرا پورا رنگ ہی بدل گیا جب اللہ اللہ کہے گا تو بتاؤ تمہاری حالت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کو جب یاب کرے گا تو کیا ہوگی تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ پہ آتے ہیں حسائل وہ نیک ولیوں کی سے جو نے دعائیں کرائے کرے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کیونکہ اس حق کے لئے ہماری بنا ہوگی حضرت جنہ منصور بن اللہ بھگی اللہ تعالیٰ یہ بھی صوفی مجھے کیا وہ ایک مجلس میں پیٹھے تھی دعا اپنے مدیدین کو مہمین کو کیا مجھے چار دھرم کی ضرورتیں اگر بھی مل جائے تو کیا اس نے اعلان کیا ہے کوئی اگر چار کوئی دھرم دے تو میں کیا کروں گا اس کے لئے چار دھوائے آج اللہ اللہ کی دعاو بھی ہاتھ کی ترست آج کوئی آگ اٹھ دے میرے بگی بگی صرف کوئی آگ اٹھ دے تو رب تعال ان کا کہا ہوا کبھی بھی ٹالتا بھی کی سارے دعا پر ایک شک جا رہا تھا جو غریبی تھا لیکن کیا کسی باقی بادشا کی چیز لینے جات لیکن اعتقاب تھا یہ منصور اللہ کے بلی ہے تو اس نے کیا چار درم دیا کہا کہ میں جو دعا بلوں گا کرو کہ بلہ ہاں دے تو کہ میں دراصل پہلی میری دعا یہ کرے کہ میں اللہ تعالی مجھے بلانی سے آزاد کر دوسری دعا کیا کر کہ دوسری دعا یہ کر مالک اگر میں وہاں پہ چاہوں گا مالک مجھے مارے گا پوچھے گا کام کر اللہ تعالی سے دعا کریں کہ مجھے اس کا اچھا برکا دیں اور دیسری دعا کیا آپ دعا کریں کہ میرا مالک وہ بیسے تو بڑا نیک پر ازدار لیکن کیا شرابی شرابی میں بڑا منع لیکن خرپی نہیں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ شرابی نچ اور جوتی دعا یہ کریں کہ مجھے میرے مالک کو آپ کو تمام محفیر دعا کو بیس آف اس نے کیا کیا مالک کے پاس مالک نے دیکھا چیز جس کے لئے پیسے دیم نہیں لائے تو اس کو مارنے کے جاؤ میں حضرت منصف بن عموان کی مجلس سے آرہا مجلس سے آرہا تو وہ کہا اللہ مجلس سے کچھ لے کے آئے تو کہا بتاؤ کیا چار دعائیں کچی پہلی دعا یہ کرا کی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالی مجھے غلامی سیاست دے اللہ معلوم کہ اللہ تعالی قبول کر لے تھے کہ اس نے یوں بولا اس نے کہا چاہ میں نمج آزا کر دیا اللہ معلوم کی دعا میں قبول ہوگی اور کہ دوسری میں جو دعا مگ تھی وہ یہ مگ تھی کہ جو میں آپ چار درم دی ہے وہ اللہ تعالی سے دعا مانگے کہ مجھے اس کا اچھا بد اللہ ہے کیونکہ یہ میرے لئے اس نے اپنے در دار دیا کہ میں اس کو چاہ دس درم جو بیس درم اور دیتی یہ بھی دعا نبول رجی صلی اللہ آلی کہ کہ تیسری دعا کیا مگ کہ تیسری دعا یہ مگ کہ میرا مالک یعنی آپ شرابین میں دعا مگ کہ آج شراب مگ تو اس نے اس ٹیم قسم کھائی گیا میں آج سے قسم کھائی آج کے بعد شراب نہیں ہوں تیسری بھی کھائی بتاؤ چوتھی دعا کیا مگ گئی کہ اللہ تعالی مجھے مجھے آپ کو اور بہاں پر جتنے بھی ان کو بے حساب پچھتے جب یہ اس نے سنا جب وہ رات کو سوتا ہے تو فاپ میں آتا ہے کہتا کہ تو چھوٹا سا آدمی ہو کر چھوٹا سا آتشا ہو کر اتنے سارے تین تنے کام کر لیا جا ایک کام جا معافی دینا جا میں تجھے بھی بخش دیا اس کو بھی بخستے اور تمام مجلس والوں کو بخستے آج آگر اللہ والوں کی صحبت نہیں ہے تو ہم کسی کام کے لئے ہمارا جا سے آج جوان جوان ہیں ایسے جارہے ہیں میں اتنے لوگوں کو میں دیکھا کہ آج بھی آج میرے دوست جا پر کتنے 18 20 سال کی عمر میں ہوگا اس کو کتنی شدت سے تتلیف ہوگا لیکن کیا ساتھ جا ہے ہر کسی کو جا گا یہ ہر بار میں دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے آپ بولو یہ کوئی نہ کوئی بات ہے ہر کسی میں اختلاف کریں گے کریں گے لیکن روح کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کر جہتر مرنا ہی بھلے دیر مسلموں مسلمان کو جو بھی مرنے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگی